اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اسے مکمل سننا نہائید ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت امت کی پستی کا واہی دلاج یہ ہے کہ امت کے نوجوانوں کو عالی سے عالی تعلیم دلائے جائے انہیں آئی پی ایس آئی ایس بنایا جائے ان کے لیے بڑی بڑی سکولیں کالوجیز کھولے جائے جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے استغفراللہ دنیا مٹ جانے والی چیز ہے بھائی اس وقت امت کی پستی کا واہی دلاج یہ ہے کہ امت کی ایمان پر محنت کی جائے جب تک ہمارا ایمان صحابہ جیسا نہیں بنے گا ہم اس طرح ظلیل و خار ہوتے رہیں گے بات تو ٹھیک ہے جناب ہمارے پاس ایمان تو ہے ان غیروں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس پر محنت کی بتائیے امت کی پستی کی واحد وجہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام نہ کرنا ہے جب سے ہم نے اس فرض منصفی کو چھوڑ دیا ہے اللہ نے ہمیں سارے عالم میں رسوا کر دیا ہے آج بھی ہماری بقا کا واحد علاج غیر ایمان والوں تک ایمان کی دعوت پہنچانے ارے جناب پہلے دعوت کا صحیح اسلوب تو سیکھو اور سنو وہ بغیر قرآن کریم کی متعلقے حاصل نہیں ہو سکتا میں بتاؤں امت کی پستی کا واحد سبب کیا ہے امت کی پستی کا واحد سبب قرآن کریم سے دوری ہے آج ہم نے دنیا کے خداوں کو ان کے لٹریچز کو اپنا رکھا ہے جب تک ہم قرآن کریم کا صحیح طور پر متعلق نہیں کریں گے قرآن کریم سے رہبری حاصل نہیں کریں گے اسی طرح دردر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کلام اللہ کی طرف سب سے پہلے رجوع کریں افو ارے حضرت پہلے اپنے عامال کا تو جائزہ لیجئے آج پوری امت حرام کی مرتقب ہے میری مانیے امت کی پستی کی واحد وجہ اس کی برے عامال ہیں خاص طور پر مال حرام جب تک امت حلال کھانے کا احتمام نہیں کرے گی اللہ اس کی دعا ہی نہیں سنیں گے پھر وہ قابع شریف میں رو رو کر اللہ ہی سے کیوں نہ مانگتا رہے اس لئے سب سے پہلے امت کو مال حرام سے بشانا بہت ضروری ہے چھوڑیے یہ سب بکواس کی باتیں یہ دعوت و تبلیغ یہ مسجد بنانا یہ خان کا ہیں یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گی اگر سب سے پہلے اسلامی نظام نہ قائم کیا گیا دوستو امت کی پستی کا واحد علاج نظام حق کا غالب کرنا ہے جب تک حق کا نظام غالب نہیں آئے گا دین و شریعت کا نظام غالب نہیں آئے گا جب تک مسلمان دین پر عمل نہیں کر پائیں گے اس لئے سب سے پہلے اللہ کے دین کو اللہ کے نظام کھلانے کی ضرورت ہے ورنہ ہم اسی طرح ظلیل و رسوہ ہوتے رہیں گے اور دشمن ہم پر غالب آتا رہے گا نہیں سمجھو گے بھائی نہیں سمجھو گے جناب پہلے اپنے اخلاق درست کیجئے آج پر عالم میں مسلمان اپنی بد اخلاقی کے لئے مشہور ہوتا جا رہے ہیں میری معنی امت کی پستی کی واحد وجہ جناب محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری ہے خسن اخلاق سے دوری ہے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نہیں اپنائیں گے اور لوگوں کے سامنے پیش نہیں کریں گے اقوام عالم کبھی اسلام کے قریب نہیں آئے گا اس لئے سب سے اہم ضرورت سب سے اہم عمر یہ ہے کہ ہم بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے خدمت خلق کو اپنائیں تاکہ لوگ ہمارے قریب آئیں اسلام کے قریب آئیں بنا خدمت خلق کے ہم اسلام کا صحیح تعرف کبھی نہیں کروا سکتے دنیا کے دلوں سے اسلام کی نفرت اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب ہم بہترین اخلاق اور خدمت خلق کریں یہ سب تو ظاہری محنت ہے جناب جب تک انسان اندر سے نہیں بنے گا تم ظاہر پر چتنی بھی محنت کر لو سب اکارت ہیں اصل تو باطن ہیں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے ہمارے دشمن تو نفس اور شیطان ہیں بس ان دونوں سے مقابلہ کرو حاکم کو بالکل برا مت کہو یہ سب ہمارے بگڑے ہوئے عمال اور بگڑے ہوئے باطن کی نہ ہو ستے اس لیے جب تک ہم اپنے باطن کی اصلہ نہیں کر لیتے امت پستی سے نہیں نکل سکتی یہ ملہ اور یہ خانکائی یوں ہی کہتے رہیں گے جناب یہ ساری دینی محنت اکارت ہے جب تک آپ سیاست میں اپنا لوہا نہیں منوا لیتے آپ کتنے بھی نیک بن جائے پارسہ بن جائے جب تک آپ ملک میں اپنی سیاسی پکڑ مضبوط نہیں کر لیں گے آپ ہزار مسجدیں بنا لیں لیکن حکومت کی پولیسیاں مسجد پر تالے لگوا دیں گی پھر کہا نماز عدا کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین پر عمل کریں تو ضروری ہے کہ ہم سیاسی طور پر سب سے پہلے اپنا وجود بنوائیں اس کے بغیر امت پستی سے باہر نہیں نکل سکتی دوستو بہت دک کے ساتھ اس پوڈکاسٹ کو ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ سب سے اس ریکارڈنگ پر معذرت بھی چاہتا ہوں ہو سکتا ہے میرے یہ باتیں یا اس طرح باتیں کرنے کا انداز آپ کو برا لگے پر کیا کریں امت کی پستی کا یہ واہی دلاج ہر چند دنوں کے بعد ایک نئی شکل کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے اگر اسے تسلیم کر لیا تو ہم سے اچھا کوئی نہیں اور اگر اعتراض کر دیا تو بس جس کی سمجھ جہاں تلق اس کے لئے وہاں تک تو اگر وہ دین کا سماج کا ٹھیکے دار نرم دل ہوا تو کہے گا اللہ اس کو ہدایت دے وقت کی اس اہم کام سے محروم ہو گیا اور اگر سخت دل سخت مزاج نکلا تو کہے گا اس نوح کی کشتی کا انکار گمراہیت ہے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق دے اور اگر چالاک نکلا تو بڑی پولائٹلی انداز سے کہے گا ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو کتنی بہترین صلایت سے نوازہ ہے اور آپ اسے کہاں صرف کر رہے ہیں امت کی پستی کا واہی دلاج وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں امت کی پستی کا واہی دلاج وہ ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ جو جس کام کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں اس سے امت کی مسائل حل نہیں ہوں گے دوستو حیرانکی کی بات یہ ہے کہ ابھی جس کام کے دھوکے سے ان صاحب نے مجھے نکالا اور کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اتنا اہم کام نہیں ہیں چند ہی دن پہلے ایک دوسرے دیندار صاحب ملے تھے اور انہوں نے اسی دینی کام کو جسی ایسا آپ دھوکہ اور غیر اہم کہہ رہے ہیں اسے امت کی پستی کا واہی دلاج بتایا اور ہم سے کہا مرتے دم تک اسی کام کو کرتے رہنا کیا کہیں دوستو کس سے حالے دل سنے دل اندر سے پارا پارا ہو جاتا ہے آنکھ ہون کیا سور ہوتی ہے یہ تمام لوگ اپنے آپ کو دیندار اور سماج کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں اور ان سب کے پاس امت کی پستی کا واہی دلاج موجود ہے صرف واہی دلاج اور وہ علاج وہی ہے جس لائن کی وہ دینی خدمت کر رہے ہیں ان کے سامنے کسی دوسرے دینی شعبے کی تعریف کر دو تعریف تو بہت دور کے بعد صرف نام ہی لے کر دیکھو لمحوں میں ان کی صیرت اور صورت دونوں بدل جائے گی کبھی آپ کو افسوس سے کبھی حکارت سے تو کبھی گسے سے دیکھیں گے آپ کی سپیشل کلاس لے جائے گی اپنے اپنے میدان کی بڑے بڑے دائی حضرات سے آپ کی ملاقاتیں کروائی جائیں گی تاکہ آپ کے اوپر امت کی پستی کا واہی دلاج کا جو غلط خمار چڑھا ہے جو دوسروں نے چڑھایا ہے وہ اتار دیا جائے اور آپ پر امت کی پستی کا وہ خمار چڑھایا جائے جو ان حضرات پر وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے کہ جس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہائے امت کی پستی کا یہ واہی دلاج اس ناسور نے امت کو امت بننے سے محروم کر دیا امت کی پستی کی اس واہی دلاج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ضرور ہم سے شیئر کریں اور دعا کریں کہ امت کے متحد ہونے کا ایسا کوئی جامحل کوئی جامحل علاج ان سب دینداروں اور سماج کے ٹھیکی داروں کو سمجھ آ جائے جسے اپنا کر تمام دینی حلقوں میں اپنی اپنی کوشش کرنے والے دوسرے دینی حلقوں میں کوشش کرنے والوں کو اپنا بھائی اپنا موئین و مددکار سمجھیں